ڈلی میں اگر میں نے کہیں سڑک اور ٹرین کو ساتھ ساتھ دیکھا ہے تو وہ ہے برار سکوئر پر اور ہر بار سوچتا تھا کیا لائن کیسی ہے کہاں جاتی ہے زیادہ تر تو مال گاڑی ہی نکلتی تھی مگر جب پسنجر گاڑی دیکھتا تھا تو میرا بھی من کرتا تھا اس میں جانے کا اور یہ آگ بہت دن سے تیز ہوئی جا رہی تھی سو آخر کار اس سنٹے کو سوچ لیا کہ اس میں سیر کریں گے گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے انٹرینٹ پر ٹائم ٹیبل اور سٹیشن کھوجنے کی کوشش کی پر نہیں ملا پر یہ جو ایمیج دیکھ رہے ہیں نا آپ ہاں وہ ملی اور دیکھ کے مزا آ گیا کہ پوری لائن رنگ روڈ کی طرح ہے گول اس میں میں نے نرائینا سٹیشن دیکھا جو میرے گھر رجوری گارڈن کے قریب تھا اب نرائینا میں پیچھے جا کر ایک ریلویے کا چھوٹا پل ہے جس کے اوپر سے بائکس نکل سکتی ہیں اس کا استعمال میں رجنہ نگر اپنے دوستوں کو ملنے جانے کلکیا کرتا تھا شاٹ کٹ تو تھا ہی پر راستہ بھی کافی منرنجن بڑا تھا سو بس دماغ میں یہی آیا کہ اس کے پیچھے ہی سٹیشن ہوگا سو گھر سے آٹو لے کر نکل پڑھانا ہے اسی پل کے پاس راستے میں مائے پوری چوک پر اس سجن دیکھے لگتا ہے انہوں نے سلیپنگ like a log کو سلیپنگ on a log سمجھ لیا تھا anyways that was just a pun آگے جب آٹو چلا تو وہاں دو لوگ کی کٹھے اپنے ناک کی گہرائیوں کو ناپتے ہو دکھے رہا نہ گیا اور فوٹو کھیچٹا لی اب بس پل آیا اور میں اتر گیا وہاں دیکھا کہ کچھے راستے سے کچھ لوگ آ جا رہے تھے اور میں بھی اسی راستے چل دیا اور آ کر پہلا نظارہ دیکھا کہ مالگاڑی جا رہی ہے پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی تب رہ گئی جب دیکھا کہ سٹیشن کا نام نرائنہ نہیں اندرپوری ہالٹ ہے ہے یہ کیا آس پر دیکھا تو ٹکٹ گھر بند تھا اور لوگوں نے پتایا کہ سنڈے کو بس ایک ٹرین صبح آتی ہے اور ایک شام کو لو جی کھیل شروع ان سے پہلے ہی ختم ہو گیا اب وہاپس جا کر کیا کرتا تو سوچا آس پر آس دیکھا جائے تو اچانک اس کوٹر کی آواز آئی اور دیکھا وہ تو میرے سامنے ہے پلیٹ فارم پر ابھی اس نئے درشے کو میں دماغ میں جگہ دہی پایا تھا کہ اور انیوزل سا درشے دیکھا ایک ماروتی ڈیزائر گاڑی وہیں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی واؤ کیا پارکنگ ہے میرا حوصلہ اور پکا ہوا کہ یہاں میرا دن بیکار نہیں جائے گا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ریلوے کے پیدل بھی آتری پل کپڑے سکانے کی کام زیادہ آتا ہے کیونکہ جسے ٹریک پار کرنا ہے وہ تو نیچے سے ہی کر لے گا پھر آس پاس نظر پڑی تو دیکھا کہ پورے راستے میں ایک سائٹ جگیاں ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ سنڈے منا رہے تھے اور کچھ لوگ دیار ہو رہے تھے کیسے کی یہ پریوار پاپا کنگی کر رہے ہیں شیشے میں دیکھ کے تو بیٹی بھی سیم ٹو سیم بیٹا مو دھو رہا ہے اور ماں دھوئے کپڑے سکھا رہی ہے اور کچھ کپڑے سائیکل پر بھی پڑے ہو ہیں سوکھنے کے لئے دھیان رکھئے گا یہ فوٹو جلدی میں کھیچی گئی ہے ویڈاوٹ فوکس کیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو برا لگے کہ میں ان کی تصویر کھیچ رہا ہوں اور یہ تصویر تو میں نے صرف انکل جی کے لئے کھیچی تھی ایڈٹ کرتے ہوئے پتا چلا کہ اس تصویر میں کافی ساری کہانیاں ہیں کافی ساری تصویر ہے ایک تصویر کے بیچ میں کہیں لوگ دونوں ٹریک کے بیچ میں منجہ بچھا کر سو رہے تھے تو کہیں منجے پر اناچ شوک نے ڈالا تھا کہیں چمکتے ہوئے جوتے سوک رہے تھے تو کہیں مرگا بانگ دے رہا تھا ملی جلی آوازیں ملا جلا محول تھا تب ہی یہ سجن آئے اور میرے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر بولے ایک ہماری فوٹو بھی اتاری ہے نا بس ہم بھی مسکرا دیا اور کھچک کھچک کرنے لگے تب ہی ٹرین کا سیگنل سنائی دیا اور دیکھا لوگ ٹریک سے ہٹ دے ٹرین آنے کا جو ٹائم تھا یہ پھوٹو جہاں ایک سائٹ پر ٹرین جا رہی تھی وہاں دوسری سائٹ پر کچھ لوگ گلی ٹنڈا کھیل رہے تھے دوسری طرف کچھ سور اپنا سنڈے برنچ کر رہے تھے تو وہیں ایک طرف ایک آنٹی دوسرے کے بالوں پر مہندی لگا رہی تھی ادھر دو بچے لکڑی کا فٹا توڑ رہے تھے دوسری طرف ایک سجن کچھ لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک الماری بنا رہے تھے یہ بچہ بھی نہا کر آیا تھا اور بولا بھائیہ ایک فوٹو بچے کے ماتھی کا ٹکہ اور بائیں آنکھ کے اوپر لگے نظر کے ٹکے پر ذرا گوھر فرمائے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ بچے مسکرا رہے تھے اور آس پاس بھی ایسا ہی محول تھا ادھر بھی کچھ بچے کھیل رہے تھے جو بچے نے بال فینکی اس پر دھیان دے لگتا ہے کسی بڑے انڈرسٹرل بال ویرنگ کی بال ہے بہت وجندار ہے وہ ادھر کچھ بتا کھیل رہی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک دن پہلے ان کا کوئی جوڑی دا ٹرین کے نیچے آ گیا تھا کیونکہ جیسے ہی ٹرین کی آواز آئی بچے نے آواز ماری باتکوں کو سائیڈ پر ڈاؤو کٹنا چاہے بڑ ایسا لگتا ہے یہ کام روز کا ہے یہاں جیسے جیسے میں پٹری پر چلتا گیا ویسے ہی وہاں کچھ بلیوں کے ٹکڑے الگ الگ جگہ پر دکھتے گئے جب آگے چلت دیکھا کہ کچھ بچے دونوں ٹریک کے بیچ میں منجے پر بیٹھ کر بندگو بھی کٹ رہے ہیں سامنے کی ریڈی دیکھ کر جارہ سمیں نہیں لگا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تیاری چومن کی ریڈی کے لیے ہو رہی ہے جو شاید ان کا بھائی یا ماں یا پتا جی شام کو لگائیں گے یقین مانیے گا ان پتھروں پر چلنا آسان نہیں تھا اور ابھی میں صرف ایک کلومیٹر ہی چالا تھا اور شڑک ایک کلومیٹر آگے اور تھی مائے ایم was to reach Narayana station which was two کلومیٹر آوے from the Indirpuri halt from where I started anyways I was enjoying the walk تھوڑا آگے چلنے پر یہ نٹکٹ بچے نظر آئے جو ایک دوسرے کو گوڑا بند کر سواری کر رہے تھے اور مجھے دیکھتا ہی پوز پر پوز مارتے چلے گئے دل چاہتا ہے ٹائپس ان میں سے جو مجھے اچھا لگا مسکراتے ہوئے والا وہ میں نے یہاں شیئر کیا ہے اتنے میں سے یہ انکل آگے مسکراتے ہوئے اور پھر آگیا یہ ہیرو اور بولا بھائیہ ایک میری بھی and he was very categorical in saying میں جوگی سے نہیں ہوں what really impressed me was یہاں سارے بچے well-grown'd تھے نائے ہوئے بال بنائے ہوئے ساف کپڑے پہنے ہوئے اور ہاں کافی بچوں کے چہرے پر نشان بھی تھے stitches کے شاید لڑائی کھل کر ہوتی ہوگی ہاں اور شاید چاکو چھوری بھی چلتی ہوگی اور پھر میں زور سے مسکر آیا یہ بچہ سنڈے کو اپنا سکول بیک لکھ کر یا تو ٹیوشن سے جا رہا تھا یا آ رہا تھا ایک طرف بیک کو سنبھال رہا تھا اور ایک طرف اپنی نکر کو اور تب ہی اس کے ساتھ دو لڑکیاں اور دیکھی جو سکول sorry اس کے دو لڑکیاں اور دیکھی جو سکول کا بستہ لیے جا رہی تھی سی آہو بوت of them are balancing their feet as well as their life that's the real secret of happiness balancing with what you have in the best possible way اور گنامی بی تھی آرانی مری اور کسی آرانی مری اور سویٹر پر لکھا تھا control threat as if warning herself and people around us to give your best to control things around be unemployment low education wastage etc etc as they may come back to threaten and harm you later yes control threat پھر کچھ لوگوں کو لگا کہ میں یہاں تو پترکار ہوں یا پھر کچھ سرکاری افسر کی وجہ سے آیا ہوں and they approached me with their problems the main one being lack of toilet facilities the men deficiate around the track and open and the problem was mainly with females as they have to go early morning before dawn or late evening after dusk and they were very categorical in stating کہ اگر کسی کو دست لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے and then this gentleman came in front of me with a water container in hand while going on his way to relieve him strangely he too insisted کہ میں اس کی فٹو کچوں so here it is with mixed feelings i continued my journey and then saw a flyover which i would have crossed more than 3000 times and never knew what life is below this today i knew and سات میں ہی دکھا مجھے نرہا میں آیا کا board اور میں سمجھ گیا کی منصف آگیا ایک اس کو آتا ہوا چہرہ اور کلک کر کے میں آگے سے چلا اور دیکھا یہ درشی کی آدمی کچھ پیڑ پر پیڑ کاٹ کر لے کے جا رہا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے پھول کے نیچے چلا گیا پھول کے نیچے بہت گنگی تھی اور اس گنگی میں کچھ جانور اور کچھ پکشی آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو کٹھے دیکھ کر حساس ہوا کہ ان کا بھی بہت سالوں کا ساتھ ہے اس کے بعد نیچے دیکھا پلیٹ فرم پر کچھ دکاندار بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے میرا دھیان ایک ٹیٹوال انکل جی کی اوڑ اکرشت ہوا میں ان کے پاس گیا اور باتیں کرنے لگا اور کچھ دیر میں وہیں پلیٹ فرم پر چوکڑی مارکر بیٹھ گیا انہوں نے بتایا کہ 35 سال سے یہاں کام کر رہے ہیں اور ان کا اوجار ایک سوئی والی مشین ایک کالے رنگ کی اور ایک لال رنگ کی پینٹ کی شیشی تھی وہ دونوں ان کے سامنے پڑی تھی ایک ڈیزائن کے وہ دس روپے سے لے کر لگ بک دوسر روپے چارج کرتے ہیں بڑ زیادہ لوگ بیس والے ہی آتے ہیں اور جو آتے جاتے ہیں وہ کئی بڑی ستنہ یا اٹھارہ روپے ہی دے جاتے ہیں لال رنگ کی شیشی دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ رنگ صحیح آتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا پچھلا سترہ دکھایا جہاں ہلکے لال رنگ سے ہندی میں رام لکھا تھا اس کے آس پر دیکھا کہ بہت ساری ڈاٹس ہیں کالی کالی وہ ٹیٹو ٹائپ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے بھیا اور انہوں نے بتایا کہ کئی بار مشین چیک کرنی پڑتی ہے کہ کام کر رہی ہے کی نہیں اس لئے خود پر ہی چیک کرنی پڑ کر لیتے ہیں میرے دو تین بار پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنی یا اپنے کسی سمان کی فوٹو نے کھیٹنے دی اور میں انہوں کو شکریہ آدھا کر کے چل پڑا مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے پٹری کے اس پر جانا ہے کیونکہ وہیں پر پروپر شڑک دیکھ رہی تھی بٹ میں نے سوچا کہ ٹریک ٹاپنے کی جگہ پول کا استعمال کرتے ہیں پول کے دوسرے سیرے سے جب میں اترنے لگا وہاں نیلی سویٹر میں ایک بھائی صاحب بیٹھے تھے اور بولے بھائیہ زندگی کے اصلی مجھے تو آپ لے رہے ہو زندگی تو اچھی طریقے سے آپ جی رہے ہو کچھ حیران بھی وہ اور کچھ پریشان بھی اور میں نے پوچھا کیوں جی ایسی کیا بات تو نے نے بتایا کہ وہ مجھے پچھلے پچیس منٹ سے دیکھ رہے ہیں اس پول کے اوپر سے فوٹو کھیجتے ہوئے بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹریک پر چلتے ہوئے پلیٹ فرم پر چوکری مارکہ ٹیٹو والے بھائیہ سے بتیاتے ہوئے پتا چلا کہ ان کا نام کرشنا دوبے ہے اور یہ چھ مہینے پہلے اپنے گاؤ ایوڈیا سے یہاں آئے ہیں کرنا چاہتے ہیں UPSC مگر ساتھ میں چاندنی چوکی ایک دکان پر کام کر رہے ہیں ابھی باتوں سے پتا چلا کہ he has a great vision for himself his village has 52 بھیگا زمین which was allotted many years ago by the government for a vocational institute however due to the nexus between local goons and politicians the land is still vacant and they would not allow anything to be built there rather they have been encroaching it on it slowly he wants to join civil services to do his bit for his village and state overall he was an amazing person with knowledge of vedas and mantras and also had good thoughts sharing them with you in form of this short video دو یوج کرنے لائکت یوج کرو ورنہ اس کو توڑ کے مت پھینے تو اپنا بھی نقصان ہوگا اور اس کا بھی نقصان ہوگا یعنی پرکرت کا نقصان ہوگا تو جب پرکرت کا نقصان ہوگا تو ہم نشت سوتا ہی ہو جائیں بہت بڑی ہے بہت 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 اب سوچا کہ چلنا چاہیے اور کرشن دوبے جی اس اس لڑکے نام کرشن دوبے تھا ان کرشن دوبے جی کو جلد ملنے کا وعدہ کر کے الودہ کہا تب ہی وہاں دیکھا کی دو گلہری ایک دوسرے کے پاس آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کہا رہی ہوں دو دل مل رہے ہیں مگر چھپکے چھپکے اب شام ہونے کو بھی آئی تھی اور نیچے دیکھا تو آدمی آرام سے بتیاتے ہوئے جا رہے تھے ان کو سلام کیا اور میں تیرے میرے تیرے میرے کچھے راستوں سے سٹیشن ایریا سے بھار آیا جان رہا ہے نا کہ لوہوں لوہے کی فیکٹریہ تھی وہاں ایک سجد نائی کی دکان کے ساتھ اپنی چائی کی دکان کے بھار صفائی کر رہے تھے اور ان کے پرپل سرنگ کے بال دیکھ کر مجھے لگا کہ رشد یہ خود ہی نائی ہے اور میں نے پوچھ ہی رہا پتا چلا کہ وہ نائی نہیں ہے اور یہ ان کے ساتھ میں وہ چائی کی دکان ہے وہاں پہ اپنا چائے بیچتے ہیں اور کہتے کہتے انہوں نے کہا آؤ چائے پھلاتے ہیں اب اتنے پیار سے پوچھے تب ہی وہاں کچھ نوجوان آگئے گلاس لینے کے لیے ہاتھ میں دارو کی بوتل تھی شاید وہ اپنا سنڈے نشہ کر کے انجوائے کرنا چاہ رہے تھے اینیویز جو میں نے پہلے دو گھنٹے سے دیکھا اس کی وجہ سے مجھے تو ایسے بھی نشہ چڑھا ہوا تھا آرام سے رس کو گرم گرم چائے میں ڈوبویا اور پھر مستی سے اپنے گھر کی طرف نکل گیا شکریہ